اسلام علیکم آج ہم لوگ ایف ایسی پارٹ ون فیزکس چیپٹر نمبر تھری کلیئن والا ٹاپک پڑھیں گے سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کلیئن ہوتا کیا ہے کلیجن کو اگر میں اردو میں بولوں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکراؤ ٹھیک ہے کسی بھی دو چیزوں کے درائی میں ٹکراؤ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کلیئن بولتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سٹوینٹس آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پہ یہ سب کچھ لیکھ لیا ہے تاکہ ہم لوگ کو آگے جو اس کا جو mathematical form ہے نا وہ بھی کرنے میں آسانی ہو تو سٹوینٹس کلیجن بولتے ہیں کسی ہیں ایک ایسا جو ایونٹ ہوتا ہے یعنی ایک ایسا لمحہ جب پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب اتنے قریب آجاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلکل ٹچ کرنے کی قریب ہوتے ہیں کس کی مدد سے بائی مینز اف فورس سے ٹھیک ہے تو سٹوینٹس کلیجن کا جو دیفنیشن ہے کلیجن کی دیفنیشن ہے وہ آپ کو یہاں پہ کلیئر ہوگی ہوگی اور انٹریک کرتی ملتی ہے بائی مینز اف فورس یعنی فورس کی ہیلپ سے ٹھیک ہے تو سٹوینٹس اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے اس کی ایکزیمپل پڑھنی ہے اب سٹوینٹس اس کے بعد کیا ہے کہ ایکزیمپل میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ کلیجن بیٹوین پلیئرز اور فوٹبال جب ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ جب ہمارے پاس جب پلیئرز اور پلیئرز جب فوٹبال کھیل رہی ہوں تو ان کے درمیہ میں ٹکراؤ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیٹس پورس اگر میں بولوں کہ یہاں پہ میرے پاس کیا ہے ایک فوٹبال ہے یہ ایک میدان ہے اور یہاں پہ فوٹبال ہے ٹھیک ہے میڈ میں فوٹبال ہے اور دو پلیئرز ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے طرف سے آپ اپنسی ڈریکشن میں موف کریں گے اور پھر کیا کریں گے اس فوٹبال کو ہیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح یہاں پہ بھی کیا ہوتی ہے کلیجن اپلائے ہوتی ہے کلیجن بیٹوین پلیئرز اور فوٹبال اس پہ دوسرا کیا ہے کلیجن بیٹوین ویکلز جب دو رکاڑی آپس میں شدد کے سر ٹکرائے ہیں تو اس کو بھی ہم لوگ کیا بولتے ہیں ٹکراؤ یعنی کلیجن بولتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایکزمپل آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس کلیجن کے لئے بارڈی کا ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے کلیجن کے لئے بارڈی ٹچ کے بغیر بھی کیا کر سکتی ہے کلائٹ کر سکتی ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس کلیجن کا جو فورس ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل فورس سے زیادہ ہونا چاہیے اور یا پھر اینی ایڈر فورسی سے یعنی ایکسٹرنل فورس کوئی بھی فورسی جہا زیادہ ہوں چاہیے ٹھیک ہے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد ہمیں کیا کہا ہے کہ لیٹس پوز کے ایک کولیجن آف پروٹون ویدہ نیوکلیس اب یہ ہمارے پاس ہیلیم نیوکلیس ہے اور یہ میں پاس کیا پروٹون ہے پروٹون نیوکلیس آپ پاس ایک دوسرے سے کلائٹ کر رہی ہیں سو جیسے ابھی وہ دوسرے کے ہمارے پاس کیا ہے اس کی چارج فیلڈ ہیں یہ جو میں نے ہر لائٹ سے شوکے ہیں یہ چارج فیلڈ ہیں دونوں کی تو یہ اس کی چارج فیلڈ ہے یہ اس کی چارج فیلڈ ہے ابھی یہ دوسرے کے بانڈری کے قریب بھی نہیں آئے تھے ابھی بلکل سائٹ سے آپس پہ ایک دوسرے کے قریب آنے ہی والے تھے کہ انہوں نے اپنا پاتھوی کیا کر دیا بینڈ کر دیا اگر آپ لوگ پروٹون میں دیکھیں تو پروٹون اپنے پاتھوی کو ایسے کر دیا اور ہمارے پاس ہیلیم ہے نا وہ اس طرح کر کے بینڈ کر دیا یہاں پہ ہی ہمیں کیا شوکر ہے کہ بوڈی کرنا جو کلائڈنگ پارٹیکلز ہیں ان کا تچ کرنا فیزیکلی تچ کرنا ضروری ہی نہیں ہے یہاں پہ ہمیں کیا کہا ہے جو ٹوٹل انرڈی اور مومنٹم ہے نا وہ کنزر رہتی ہے کنزر کا مطلب کیا ہوتا ہے کونسٹر رہتی ہے اب اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں بوڈی جو ٹکرانے سے پہلے انرڈی بھی ہمارے پاس سیم رہتی ہے اور اگر ہمارے پاس سیچویشن جو ایک انرڈی دوسری انرڈی فارم میں چینج ہوتی رہتی تو انرڈی نام توڑ سکتے ہیں بس انرڈی ایک فارم سے دوسری فارم میں کن بڑھ ہوتی رہتی اگر آپ لوگوں کو رول پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے؟ تو part of conservation of energy ہے اب اس کے بعد ہم لوگوں کو نیکسٹ کام کیا کرنا ہے نیکسٹ کام اگر آپ لوگ اپنی بک سو دیکھیں تو بک پہ ہارے پاس دو میں نربے کرنے ہیں چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ технолог Indian دو میں نربے کرنے والوس ہے goose gem Yety realiz ничего تلو fruit لائ ان alltså او رضا بالول ایiso او رضا بال craze اور او رضا بالات مالا بڑوں جیسے ان کرنیاں置شنے کے ساتھ سامنے جسے اس کینہbeneのはیاس ۲ length ہمارے پاسuity ندے پوک کرنیاں یم기는 پہی رہتے ہیں ان الازٹک کلیزن ملک سٹوس میں مارپاس بودی دوسرے سے کلائڈ کر رہی ہو تو مارپاس اس میں مرکاس بودی کے جو Exact Energy ہے اور جو مارپس تینئر مومنٹم ہیں وہ دونوں Digitalbits سیم رہتی ہے � بالبلسر و fake DK3 تو اس کے بعد جو مرکاس ان الازٹک بھیอยے کے لئے اس میں مرکاس جو Others variety مومنٹم ماں جو על Ganagrand change ویری کرتی ہے یہ بات فعشیل ہمارے پاس ھائی ڈیل ایڈیل ہے مارے پاس ایڈیل ہمارے پاس لیل ہی ہے دیل ہے یہ مارے پاس ریل آنے میں تعالیوں کیا ہے سٹرینٹس ریل اور آئی ڈیلی کیا ہاتے ہیں دیل نمونہ جو ہمارے در نمونہ نمونہ ہی ہے ریال لائف میں دیلی لائف کو مطلب ہے اب اگزیمپل میں بتاؤں تو ریال کلیجن ان دا میکروسکوپک ورلڈ سچ اس دوس بیٹین بلیارڈ پالز یعنی جو دو بالز ہوتی ہیں وہ جو واپس لہا کے ٹکراتی ہیں تو وہ بھی مرپس کیا ہوتی ہے الاسٹک کلیجن ہوتی ہے لیٹس بوز مرپس ٹو بالز ہیں دو بالز ہیں وہ واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں تو کیا ہوتا ہے یہاں پر کینیٹک انرجی تو سیم رہتی ہے اس کے بعد دوبارہ واپس اپنے اسی ویلاؤسٹی کے ساتھ واپس جائیں گے تو یہاں پر کینیٹک انرجی کونسٹر رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ جب کینیٹک انرجی ویلاؤسٹی پر ڈیپینڈ کر رہی ہے سیم ویلاؤسٹی سے جاری تو پھر اس ویلاؤسٹی کے وجہ سے فارمولا پڑھا ہے پی ایکول ٹو ایم بی ایم بی پی اس پر جانی جو فارمولا بول دیا آپ لوگ فارمولا اگر میں دکھاؤں آپ لوگوں کو اس میں مارپس کی ہوتے ہیں Christian smoke پاس ہوتے ہیں وہ کس کی برابر ہوتے firm کے برابر ڈیپین ڈیپنٹی کلیڈ نیکس ہمارپس ایکلاق میں میں دکھا ہوں انقام ب กلے زورت گاہ بے سالے والا مختلف والا مختلف کے لئے ہو پھر ابس بھیالا طرح بیئی میں میں ڈملی کیا علیہ ویٹ ، اور ویس بول اور بیٹ ، مختلف بول اور بیٹ کے دنے میں جو پولیجن ہوتی ہے یعنی جو بول جو آکی بیٹ پر ٹکراتی اور جو باپس جاتی ہے یہاں پر اس کا کیا ہوتا ہے کانیٹک انرجی ویری کر جاتی ہے یعنی جتنی شدد ساتھ آکے بول ٹکرائے گی اتنی شدد ساتھ وہ واپس جائے گی یعنی ویلوسٹی زیادہ ہوگی اگر وہ آئیستہ ٹکرائے گی تو اس کی ویلوسٹی کیا ہوگی کام ہوگی تو اسی طرح کر کے اگر ایک اور اگزیمپل ہو جیسے کلائیڈنگ کارز کارز آپس میں کلائیڈ کرتی ہیں تو وہ بھی مرپس انگلاسٹک ہے کیونکہ ریال لائف اگزیسٹ کر رہی ہے یہاں بھی مرپس کیا ہوتا ہے مومنٹم تو کانسٹنٹ رہتا ہے میچ کانسٹنٹ ہے تو پھر مومنٹم بھی کانسٹنٹ رہے گا جبکہ کانیٹک انرجی بیفور کلیجن مرپس کیا تھی زیادہ تھی اور یعنی آپس میں دوسری سے ٹکرانے کے قرید زیادہ تھی اور جب جیسے ٹکرا گئی تو وہ آپس میں یا پھر دونوں ساتھ رک جائیں گی یا پھر چل پڑیں گی ٹھیک ہے لیکن ان کی ویلوسٹی پہلے والے سے کم ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں اگر میں اس کی فائنل جو بتاؤں میں جو فارمولا ہے تو وہ کیا ہوگا کانیٹک انرجی انیشیل اس ناٹ ایکوال ٹو کانیٹک انرجی فائنل ٹھیک ہے کانیٹک انرجی فائنل ٹھیک ہے تو سٹڈینٹس یہاں پہ آپ لوگوں کو بات دیا روک کیونکہ الاسٹک کلیجن اس پیور آئیڈیل پیور آئیڈیل کنڈیشن ان ان الاسٹک کلیجن اس جو ایکزسٹ کرتی ہے ریال لائف میں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور چیز بتاتی ہوں کہ اس الاسٹک کلیجن میں کبھی بھی باڈی ڈی فارم نہیں ہوتی یعنی ان کی شیپ چیز نہیں ہوتی الاسٹک کلیجن میں ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس الاسٹک کلیجن میں ہیٹ بھی ہمارے پاس پروڈیوس نہیں ہوتی لیکن جب آپ لوگ ان الاسٹک کو دیکھیں جو ہمارے پاس دو کارز تکراتی ہیں یا پھر بیڈ بال سے تکراتی ہے جا کے ہیٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اور جو باڈی ہے نا ڈی فارم کر جاتی ہے باڈی کی شیپ چیز ہوتی ہے اس سے نا تو کارز اپس میں کلائٹ کریں تو ان کی جو ہمارے پاس ایکسیڈنٹ کے بعد جو ہولیا ہوتا ہے نا وہ کچھ اور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح باڈی ہاں پہ کیا کرتی ہے باڈی کی شیپ ڈی فارم کر جاتی ہے الاسٹک کلیجن میں باڈی جب ہم کلائٹ کر جائیں اس کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے ساتھ سٹک نہیں رہتے ہیں جبکہ ان الاسٹک کلیجن میں واپس میں ایک دوسرے ساتھ سٹک رہتے ہیں ٹھیک ہے ان الاسٹک کلیجن میں باڈی سٹک ٹوگیدھر کچھ پڈی کلائٹ کرتی ہیں وہ مکین��ٹ کرتی ہیں اور اسی طرح میکینکل انرڈی جو ہوتی ہے نا الاسٹک کلیجن میں وہ ٹرانس پرم ہو جاتی ہے ٹرانس پرم möchten kijنکل انرڈی کیونکہ اب یہ کانیٹک انریڈی کوسٹ نین کی میکینکل انرڈی ٹرانس پرم نہیں ہوتی اس میں میں نہیں ہوتی جبکہ مارے پاس ان الاسٹک میں کیا ہوتا ہے ان الاسٹک میں مارے پاس میکینکل انہڈی ٹرانسきます ان wn pantry مکانی کر کیا ہوتا ہے جو کینیٹک اینرڈی ہو جاتی ہے ہیٹ انرجی میں اور ساؤنڈ انرجی میں یعنی ہیٹ پروجیس ہوتا ہے اور ساتھ میں وہر پاس ساؤنڈ بھی آتی ہے ایکسیڈنٹ ہونے کی ساؤنڈ بھی آتی ہے سا یہاں ایکسیڈنگ اللہ مکینیکل انرجی ترانسفور مٹو اینے ایکسیڈ انرجی اے ایلاسٹرک کلے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو کلیر ہوگی ہوگی میں نے ایکسیڈ پانچ پانچikte جو به ہمیں نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے پرفیکٹلی الاسٹک کلیئن ان ون ڈائیمیشن تو سٹوینٹ اس کی ڈیفنیشن آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں جو ہمارے پاس پرفیکٹلی الاسٹک کلیئن ان ون ڈائیمیشن ہے پرفیکٹلی الاسٹک کا کیا مطلب ہے پرفیکٹلی الاسٹک ابھی میں نے آپ لوگوں کو الاسٹک کا بتایا ہے کہ الاسٹک میں کائنڈی انرجی کانسٹنٹ ہوتی جبکہ مارے پاس مومنٹم جو ہوتا ہے اپنی اپنی یہاں پاکٹلی اپنی To remember مومنٹم جو ہوتا ہے برکٹلی الاسٹک escuela اپنی 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 غمات سوئی سنی جیسے دو اپنی 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 دوسرے کے ساتھ مومنٹ ویکشن اللہ覆udedہ نے وہ اپنی 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 اپن یا ونڈ راکو zer ان پر اپنی جو دو اپنی اپنی اپنگ کے چل رہے تھے اور چل رہے ہوتے ہیں موف کر رہے ہوتے ہیں اور آفٹر بھی وہ کیا کرتے ہیں ایک ساتھ ہی کولائٹ کرتے ہیں اور بھی موف کرتے ہیں لیکن یہ قسم میں ہوتے ہیں ان ون ڈائیمنشن ہوتے ہیں تو اس کو بہتے ہیں پرفیکٹ الاسٹک کولیجن ان ون ڈائیمنشن تو سٹوئنٹس اس کے بعد ہم لوگ نے اس کی ڈائیویشن بھی کرنی ہے تو سٹوئنٹس اگر میں آپ لوگوں کو اوپرہ لکے ریویو دوں تو یہاں پہ کیا ہے کہ الاسٹک اور ان الاسٹک میں یہ ہوتے کہ دونوں میں مہرپس کیا ہوتے کہ مومنٹم کونسٹنٹ رہتے ہیں لیکن جبکہ ان الاسٹک کولیجن مہرپس یہ ہوتے کہ مومنٹم مہرپس کیا کرتے ہیں مومنٹم کنزرف نہیں ہوتا مومنٹم مہرپس کونسٹنٹ نہیں رہتا مومنٹم ہمیشہ ویری کرتے ہیں اس لئے ہم نے یہاں پہ اس کی ڈائیویشن کے طابق کانیٹک انیرچی انیشن اس کی ڈائیویشن کے طابق ہمیں کیا ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مومنٹم ہرپس بیفور کلیجن کچھ ہوتے ہیں تو سرلز یہاں پہ میں نے ڈائیگرام بنا لیا ہے اس ڈائیگرام کا طابق ہمیں کیا شور ہے اب اس ڈائیگرام کو ہم لوگ ایک اور بھی نام دیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے کولائٹ ہیڈ اون الاسٹکلی یعنی الاسٹکلی ایک دوسرے کا باڈی کا ہیڈ اون کلیجن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے ہم لوگوں نے ایک اسپورس کے باڈی دو باڈی ہمارے پاس دو باڈی two bodies of unequal masses of m1 and m2 move with u1 and u2 velocity before collision پہلے تو ہم نے پہلے ڈائیگرام کی بات کر لی اس کے بات ہے during collision both the bodies of mass m1 and m2 sorry ہاں پہ میرے پاس m1 both the bodies stick together and after collision they move in opposite direction with velocity v1 and v2 یہاں پہ ہمارے بھی یہ بات clear ہوگی ہم لوگوں نے یہ کیا کرنا ہے ہم لوگ یہ کیا پڑے ہیں perfectly elastic collision مومینٹم ہوتے وہ constant لیکن جو مارے پاس ویلوسٹی اور ساتھ ہی constant ہم لوگ یہاں پہ کیا لکھیں گے ویلوسٹی اور ہم لوگ مومینٹم constant ویلوسٹی 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 ہے v2 اور یہ کس کیا ہے یہ فائنل ہے یعنی آفٹر کو لگی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکسٹ کام کیا کرنے اس کو لوگ ایکویشن نمبر 1 کرنے دیں گے اس کو ایکویشن نمبر 1 کرنے دینے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ اس ایکویشن کو ریہ رینج کریں گے m1 mess m1 والے چیزوں کو ایک طرف کر دیں گے یعنی اس کو اور اس کو ساتھ لیں گے مائنس m1 v1 اس کے بعد ہم لوگ m2 v2 لکھیں گے اب یہ مائنس اب اس والے کو میں اس طرف لے جاؤں گے مائنس m2 u2 ٹھیک ہے u اور v میں فرق رکھنا آپ لوگوں نے یہ ہمارے پاس کونس ایکویشن بن گیا اس کو لوگ ملکہ نام نہیں جاتے اس کے بعد یہ ہمارے پر زیادہ تر یوز نہیں ہوگی زیادہ تر یوزن والی پہلی اور دوسری ہے جس کو ابھی میں نام دینے والی ایک اور جو ہمارے پاس ایکویشن بن گا اس کو میں دوسری نام دوں گی سیکنڈ نام دوں گی اور میں پاس یہاں پہ کومن لے لوں گی m1 u1-v1 اور یہاں سے میں m2 کومن لے لوں گی میں پاس کیا بن جائے گا v2-u2 اب یہ میں پاس کیا بن گی ایکویشن نمبر 2 تو سٹرینٹس یہاں پہ بعد آپ لوگوں ہو گئے ہوگی ہم نے سمپلی کیا کہ ہم لوگوں نے مومنٹم کنزر وارا فارمولا لگا ہے جو کہ initial is equal to final ہو گیا انیشیل ہمارے پاس کیا بن گیا before collision اور جو ہمارے final بنتے ہیں وہ after collision بنتے ہیں before collision ان کی velocity کیا تھی u1 اور u2 تھی اور جو after collision تھی وہ v1 اور v2 تھی اور ان کو جب ہم لوگوں نے سمپلے ہم لوگوں لکھا یہ سب کچھ m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کہ m1 والی چیزوں کا ایک طرف کر دیا ہے یعنی m1 u1 minus m1 v1 which is equal to m2 v2 minus m2 u2 اس کے بعد ہم نے ادھر سے m2 اور m1 کو common لے دونوں سائٹ سے اور پھر یہ میں پاس اس کو میں نے question number 2 کا name لے دیا اب سٹرنٹس نیکسٹ کام ہم لوگوں نے کیا کرنے last week ہم نے کیا پڑھا ہے کہ momentum اور kinetic energy دونوں conserve رہتی ہیں so kinetic energy conserve for conserve یہاں پہ ہم لوگ لکھ رہیں کہ for conserved kinetic energy kinetic energy conserve ہے so ہم لوگ یہاں پہ simply کیا کر دیں گے کہ kinetic energy initial یعنی initial کا کیا مطلب ہے ابھی چھو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ before کھول گیا half m1 u1 کا square plus half m2 u2 کا square which is equal to half m1 v1 کا square plus half m2 v2 کا square diagramatically میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو آپ لوگوں نے بھی پڑھائے کہ initial مرپس کیا تھی m1 اور اس کی velocity کیا تھی u1 اور m2 اور u2 اب یہ مرپس کیا ہے before collision ہے before collision ہم مرپس کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا لکھنا ہے initial minus final لکھنا ہے initial is equal to final کیونکہ kinetic energy conserve ہے تو initial و final کو برابر ہونا چاہیے سو ہم لوگ یہاں پہ کیا کریں گے m1 kinetic energy کا formula half mv square ہوتا ٹھیک ہے m کے جگہ m1 لکھ دیا v کے جگہ v before collision والے کے لکھ دیا u1 لکھ دیا اور پھر یہاں پہ v کا square ہے تو یہاں پہ u1 کا square لکھ دیں گے اسی طرح کیونکہ ہم لوگ جو ہمارے پاس after collision ہے اس کو بھی ہم لوگ ایسی کریں گے m1 اور یہ مرپس کیا بن جائے گا v1 اور یہ مرپس کیا بن جائے گا m2 m2 کو آپ لوگوں نے چھوٹا بنانے ہاں پہ بھی برابر بنانا دی ہیں اب یہ مرپس کیا بن جائے گا v2 آپ اس کو کیا کریں گے آپ لوگ سمپلی 1 by 2 m اب m1 اور m2 آپ لوگوں نے خود اپنی امرضی سے دینا ہے جو کہ میں بھی آپ کو جنرل سا formula بتا رہی ہوں اور یہ مرپس کیا بن جائے گا v اور اب 1 اور 2 آپ لوگوں نے اگر یہ 1 ہے تو یہ بھی 1 ہو جائے گا اگر یہ 2 ہے تو یہ بھی 2 ہو جائے گا اور ساتھ میں سکیئر لگے گا لازمی ٹھیک ہے تو بات کلیر ہوگی آپ لوگوں کو next ہم لوگوں نے کیا کرنے کہ اس میں سے بھی ہم لوگوں نے m1 والے چیزوں کو ایک طرف کر دینا ہے 1 by 2 m1 u1 سکیئر اب یہ یہ والا جو یہ والا جو ہمارے پاس 1 by 2 m1 v1 سکیئر ہے اس کو بھی ہم لوگ اس طرف لے آئیں گے left side m1 v1 سکیئر which is equal to اب یہاں پہ میں کیا کروں گی 1 by 2 m2 v2 سکیئر اب جو 1 by 2 m2 v2 سکیئر ہے یہ ہی پہ رہنے دیئے ہیں اور simply میں کیا کروں گی یہ جو m1 by 2 m2 u2 سکیئر ہے اس کو میں یہاں پہ اس طرف لے آئوں گی minus m1 by 2 m2 u2 کا سکیئر ٹھیک ہے اس کے بعد next ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ next ہم لوگوں نے سکیئر minus v1 سکیئر bracket کے اندر آجے گا اور یہاں سے common کھر نی کر رہے ہیں 1 by 2 m2 common نکل رہے ہیں اور جو ہمار پاس نکل رہے ہیں v2 کا سکیئر minus u2 کا سکیئر ٹھیک ہے سٹوینٹس یہاں تک بات clear ہوگی ہوگی تو اگر میں یہاں پہ for kinetic energy conserve کو لگ دوں kinetic energy initial is equal to so this is not wrong یہ بھی صحیح ہے یہ ہم لوگ لکھے کریں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا اس کے بعد نیکسٹ کام آپ کو کیا کرنے دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ half half cancel ہو جائے گا جبکہ مار پاس m1 u1 square minus v1 square which is equal to m2 v2 square minus u2 square یہ چیز آگئی اب اس کو میں ایکویشن نمبر 3 کا نمبر دوں گی کیونکہ ہم لوگ 2 ایکویشن کو نام دیں گے 2 اور اس پر ہم لوگ ایکویشن 3 کو نام دیں گے next کام ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگ ایکویشن نمبر 1 بنائی تھی start میں م ایکویشن نائی تھی m1 u1 plus m2 u2 is equal to ایکویشن میں اس ویلیو کو ڈیوائی کریں گے ڈیوائی ایکویشن 1 by ایکویشن 3 ایکویشن 1 کو ایکویشن 3 سے ڈیوائی کریں گے اب کونس ایکویشن آپ لوگ نے اپر رکھنی جو سکیر ویلی اس کو بڑی ویلی ہے ٹھیک ایکویشن 1 ایکویشن اس کو ایکویشن 3 کو پر رکھتے m1 u 1 square minus v1 square which is equal to m2 v2 square minus u2 square اب یہ m1 اور جو ہمار پس کیا ہے m1 plus m2 اس کو کیا کریں گے simply تو students یہاں پہ آپ لوگ نے کیا کرنے ایکویشن 2 کرنا ہے اور ایکویشن 2 کو یہاں پٹ کرنا minus v1 which is equal to m2 v2 اب یہاں پہ ساسوری کیا v2 minus u2 اس کو آپ لوگ یار کریں زیاد نہیں کیونکہ آپ لوگ نے drive کی ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایکویشن میں آپ لوگ پٹ کرنا اس کو آپ لوگ نے نہیں کرنا اس ایکویشن ایکویشن نمبر 2 ایکویشن ایکویشن نمبر 2 لگ دیں m1 u1 minus v1 which is equal to m2 v2 minus u2 اب یہاں پہ v کے ساتھ کیا لگے گا سکیئر بھی نہیں لگے گا کیونکہ ہم لوگ نے کینیٹی 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 ایکویشن نیکس آپ لوگ کٹنگ کرنی ہے م1 m1 m2 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 سے cancel یہاں پہ آپ لگے a minus b square a minus b b a plus b a a square minus b square ھیک تو اس فرمولے کو یہاں پہ put کریں گے تو مار پہ u 1 minus v 1 اور یہ v2 minus u2 v2 plus u2 divided by v2 minus u2 اب آپ لوگ اپنے جو science ہیں اس کے مطابق آپ لوگ نے cancellation کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے u2 minus v2 cancel ہورے ہیں ان دون لوگ آپ اپس میں اوپر نیچے cancel کر دیں گے اور v1 minus v1 اوپر نیچے cancel ہو رہے ہیں u1 minus v1 ٹھیک ہے یہاں پس میں cancel ہو رہے ہیں اس کے بعد next آپ لوگ نے کیا کریں جو remaining terms رہے ہیں ان کو لکھنا ہے plus v1 is equal to v2 plus u2 v2 u میں فرق last v رکھنا ہے اس پر آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہوں گی میرے u1 plus v1 equal u2 plus v2 آگے اب simply آپ کیا کریں u1 u1 term کو ایک طرف کر لیں minus آپ یہاں دیکھ رہے ہیں زیادہ term کو rearrange کرنے کی کوشش کریں v2 minus v1 اب آپ لوگ نے last میں کیا کرنے اب یہاں پہ u1 پہلے تو یہاں پہ v1 پہلے کرنے کے لئے سائن کو reverse کرنے و یہاں سے minus common لیں گے یہاں پہ کہا v1 minus v2 اور یہاں بس کیا آگئے equation in negative sign آگئے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں relative velocity to approach in magnitude is equal to relative velocity of recession اب اگر آپ لوگ کو بک سے پڑھاؤ تو students یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں تک آپ لوگ کو کروا دی ہے اس کے بعد یہاں پہ کہ لیکھ difference of velocity is the same difference of velocity کیا ہے velocity کو difference کرنے کرنے والی کون سی ہے یہ مارے پاس ہے جو مارے پاس after collision آرہی ہے یہ مارے پاس indicate کر رہی ہے same as before collision بلکل same ہے before collision یعنی جو مارے پاس before collision مارے پاس u1 تھی اس کی طرح اور u2 کی طرح بلکل same ہے لیکن صرف ھنکی ھنکی ڈائیریکشن اپوزیت ہے کیونکہ ہمیں ڈائیگرام سے بھی شو ہو رہی تھی ٹھیک ہے اس کے لئے لگوں کو کوششن کیا آسکتے کہ شو ریلیٹیف اس equal to the magnitude چونکہ magnitude میں دوسرے ریسیشن یعنی دونوں کو سیپریٹ کرنے والی سپیڈ کے برابر ہے لیکن صرف کیا سائن کا فرق ہے یعنی چون نیگیٹیف سائن آتا ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپوسیٹ ڈائیریکشن کو شو کر رہا ہوتا اس کے بعد نیکس کیا ہے کہ ہم لوگ نے کیا فائن وٹ کر نا ہے اب ہم لوگ نے اس equation کو اس equation کو put کر نیگیریکشن کو 1 میں پھوٹ کر نیگیریکشن جو ہم نے سب سے فرسٹ بنائی تھی پھوٹ کر ہم لوگ نے کیا کر نیگیریکشن وی 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 ہم نے کیا کر کیونکہ ہم نے وی کو فائن کرنے ہیں تو سب سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ بریکٹ کو اپن کر لیتے ہیں مائنس وی ون پلس وی ٹو ہوگے ٹھیک ہے اب ہم نے وی ٹو کو فائن کرنے تو ہم لوگ سمپلی کیا کریں کہ وی ون کو ایک طرف لے جائیں گے وی ون مائنس وی ٹو is equal to minus sorry یہاں پہ کیا جگہ پلس وی ون which is equal to وی ٹو آگے ٹھیک ہے یہاں پس کیا آگے وی ٹو کو نکالنے کے لیے وی ٹو کی جگہ پڑ کن کریں گے وی ٹو کو پڑ کن کریں گے وی ٹو کو وی ٹو کو پڑ کریں گے وی ٹو نکلے گا ٹھیک ہے دنگ رو��려 ایکویشن نمبر فرسٹ میں پوٹ کرنا ہے اس بار فرسٹ ہی ہے اس بار ہم لوگوں نے فرسٹ میں پوٹ کرنا ہے M1 U1 پلس M2 U2 is equal to M1 V1 پلس M2 V2 اس میں ہم لوگوں نے پوٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے V2 کے جگہ آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے ان تینوں ٹرمز کو پوٹ کرنا ہے M1 U1 پلس M2 U2 is equal to M1 V1 پلس M2 اب V2 کے جگہ U1 minus U2 پلس V1 بریکٹس کو open کرنا ہے جو ہمارے پاس right side پہ ہے ان بریکٹس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے open کرنا ہے so M2 U1 minus M2 U2 پلس M2 V1 next ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے next ہم لوگوں نے جو ہمارے پاس velocities والی ہے V1 والی same same ہے ان کو ہم لوگ ایک طرف کر لیں گے اور ہم لوگ جو U1 وغیرہ ان کو ایک طرف کر لیں گے اب یہاں سے آپ لوگ دیکھیں U2 مارے پاس پہلے ہی ساتھ موجود ہیں ساتھ ہی موجود ہیں اب اس کو میں کیا کروں گی یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں یہ مرے پاس کیا ہے U2 ہے اور یہ مرے پاس کیا ہے U1 ہے تو یہ M2 ہے U1 ہے اور یہ مرے پاس کیا ہے M1 پلس M2 کر لوں گی اور V1 کو کومن لے لوں گی اور جو ہمارے پاس next جو term ہے اس میں سے ہم لوگ کیا کومن لے سکتے ہیں M2 کو کومن لے لوں گی تو U1 minus U2 آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرف پہ کیا کومن لے سکتی ہوں U2 کو کومن لے سکتی ہوں اور یہ پاس M1 پلس M2 آ گیا ٹھیک ہے ساتھ بات یہاں پہ clear ہوگی ہوگی آپ لوگوں کو next ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے V1 کو find out کرنا ہے تو ہم لوگ simply کیا کریں گے ان دونوں term اس term کو یہاں پہ لے آئیں گے U2 اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو دوبارہ آپ لوگ اسی طرح ہی کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرجی سے کھول لیں کیونکہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ add ہوتا ہے کہ نہیں کوئی term add ہوتا ہے کہ نہیں اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو یہاں پہ مجھے پاس کیا ہو جائے گا plus M2 U2 کیونکہ یہاں پہ مائنس تھا تو یہاں پہ آکھا ہی کیا ہو جائے گا positive ورمڈ ہو جائے گا اور جو ہمارے پاس M2 U1 والی جی term ہے وہ ہمارے پاس negative ورمڈ ہو جائے گے مائنس M1 plus M2 باہر کے V1 اب میں یہاں پہ کیا کروں گی M2 U2 آپ لوگ کو M2 U2 کیا نظر آرہے آپ لوگ کو دو سیم نظر آرہی ہیں اور M1 common M1 U2 plus sorry مائنس M2 U1 plus 2 M2 U2 اب ان دونوں کو میں نے کیا کر دیا add کر دیا simply اور یہاں پاس کیا آجے گا M1 plus M2 اور باہر کے V1 یہاں پہ مائنس کے terms آگئی ہیں اب next کام کیا کرنا ہے next کام ہم لوگ نے کرنا ہے کہ جو ہر پاس یہاں پہ یہ sorry میرے پاس یہاں پہ U1 ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے by mistake U2 کر دیا اس کو میں کیا کروں گی U1 کروں گی U1 یہ میرے پاس کیا ہو جائے گی U1 ہو جائے گا اور اس کے باہر پاس ہے اس کے باہر پاس ہم لوگ نے کیا کرنا یہاں پہ بھی U1 کر دینا ٹھیک ہے اب next کام کیا کرنے آپ لوگ نے یہاں سے M1 minus M2 کیا common لے لوں گی U1 common لے لوں گی plus 2 M2 U2 which is equal to M1 plus M2 اور بس کیا آگے V1 آگے اب V1 آپ لوگ نے فائن root کرنا اس کو اسی تر پھینے دیں اور اس کو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے simply divide کر دینا تو M1 minus M2 باہر U1 اب یہاں پہ آپ لوگ divide M1 plus M2 کر دیں اور M2 U2 over M1 plus M2 کے نیچے بھی divide کر دیں which is equal to V1 so V1 کا formula آپ لوگ نے خود drive کر لیا ہے تو امید کرتی ہوں سمجھ آگئے ہوگئے آپ لوگ کو simply ہم لوگ نے کیا کیا ہے ایک مرپس equation 4 u1 minus u2 v2 minus v1 تو یہاں سے ہم لوگ نے کیا کیا v2 value کو پھوٹ کیا v1 نکل آیا اب اسی طرح کرکے ہم لوگ ساتھ v1 value کو پھوٹ کریں اور v2 کو نکالیں گے ٹھیک ہے اب سرائنس یہاں پہ میں نے یہ equation دوبارہ لکھی ہے جو ریلیٹیف سپیڈ آف اپروچ اور مرپس ریلیٹیف سپیڈ آف ریسیشن تھی ایکویشن دوبارہ لکھی ہے اس کے بعد میں نیکس ٹیپ میں کیا کہ v1 کو فائن اٹھ کرنا تھا میں v1 کو مائنس کے ساتھ یہی پہ رہنی دیا اور v2 کو اس طرف لے گی جو مائنس میں بن گیا نے کیا کام کیا کہ مینے ان کو ریلیٹیف کر لیا یعنی می نے کہا کہ فرسٹ term میں مائنس سائن سہی نہیں لگ رہا سو مینے ہاں پہ کر دی فرس term کو مائنے پوزیٹیف بنانے کے لیے v2 کو پہلے لگ دیا اور سیکن term u2 positive و جو ثرد term جو نیگٹیف سائن کے ساتھ ہے ثرد place پہ لگ دیا اور مائنس سائن لگ دیا اب اس کو میں پوٹ کروں گی in equation number 1 m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 یہاں پہ میں پوٹ کروں گی m1 u1 plus m2 u2 which is equal to m1 v1 کی جگہ value پوٹ کروں گی v2 اس کے ورسے آپ لوگ پوری drive کی equation ہے وہ غلط ہو سکتی ہے next آپ لوگ نے کیا کرنے m1 u1 plus bracket کو کرنے کے باری آگئے m1 v2 plus m1 u2 minus m1 u1 plus m2 v2 اب یہاں پہ دیکھیں یہ میں پاس ایک term ہے بلکل سیم سیم ہے میں اس term کو m1 u1 اس term کو میں اس طرف لے آئی ہوں اور مر پاس m2 u2 و m2 v2 کو میں ہی پہ دوں گی کیونکہ میں اس اس کے بعد یہاں سے میرے پاس کیا common آئے گا u2 common آئے گا اور تو میرے پاس کیا آجے گا m1 m2 sorry m2 minus m1 آ گیا اور اس کے بعد میرے پاس یہاں سے کیا common آ رہا ہے m1 plus m2 bracket میں لکھ دوں گی اور v2 common آ رہا ہے یہاں پر میں کیا کروں گی simply اب v2 کے ساتھ جو term ہے m1 plus m2 کو ڈیوائیڈ کر دوں گی m1 plus m2 which is plus u2 m2 minus plus m1 divided by اب یہاں پر میں m1 plus m2 v2 کے ساتھ ہے اس کو یہاں پر divide کر رہی ہوں bracket لگا لے تو بہتر ہے اور اس کے بعد یہاں پر پاس کیا آ جائے گا v2 آ جائے گا کیونکہ دونوں term کے ساتھ divide ہوگی left side پر تو اس لئے اب اس کا کوئی وجود نہیں رہا ٹھیک ہے students امید کیوں تھی لیکچر آپ نے مسئل آئے ہوگا یہاں پر منہ لوگوں نے v2 کی value simply fine out کر لیا v2 کے جو فارمول ہے value نہیں فارمول ہے اس کو fine out کر لیا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس m1 کس کو شو کر رہے mass of first object u1 کس کو شو کر رہے velocity before collision of mass 1 اور u2 velocity of velocity before collision of mass 2 اور جو ہمارے پاس بس یہی ہے اور v2 کس کو شو کر رہے velocity of second mass after collision ٹھیک ہے تو students امید کیوں تھی لیکچر آپ نے پسنا ہے ہوگا لیکچر پسنا ہے تو لائک کریں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بھولیں اور ایک چھوٹی سا بات تاتی چھاؤں کہ آپ لوگوں کو جو بک میں جو فارمولا given ہے وہ 2 m1 u1 over m1 plus m2 اور یہاں پہ کیا ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پہ minus کیا ہوئے ہیں یہاں پہ minus اس لئے کیا ہوئے ہیں کیونکہ آپ لوگ اگر بک پہ دیکھیں تو آپ لوگ کے بک میں یہاں پہ m1 پہلے آ رہے ہیں تو جب آپ m1 کو پہلے لائیں گے اور m2 کو بات میں لائیں گے تو یہاں پہ سائن تو کنورٹ ہو گئی اور یہاں پہ کیا جائے گا u2 over m1 plus m2 اور یہاں پہ کیا بن جائے گا v2 سٹرینٹس یہ تھوڑی سی جو بات ہے وہ آپ لوگ بتانی تھی تو اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو یہ میرے پاس پوزیٹیو سائن تھا اور یہ میرے پاس کیا تھا m2 پہلے تھا اب جب میرے m1 کو پہلے لائیں تو پھر یہاں پہ میرے پاس کیا ہوگی نگٹیو سائن ہوگی اور جو m1 میرے پاس پہلے آگے سٹارٹ میں آگے آپ لوگ کے پاس بک والی کوئیشن آگی تو امید کی تھی لیکچر آپ لوگ پسن آئے گا لیکچر پسن آئے تو لائک کریں دوسروں کو سب بھی شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بودے ملتے ہیں نیکس ٹیکچی میں تک تک کے لئے اللہ حافظ